اسے مرحلے کی ووٹنگ ہے آخری یہ مرحلہ ہے اور آج پندرہ زلو کی اٹھتر اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی والمی کی نگر پارلیمنٹری سیٹ پر بھی زمن انتخاب میں آج ووٹنگ ہو رہی ہے سبھی اٹھتر اسمبلی سیٹوں کے لیے تیتیسہزار سات سو بیاسی ووٹنگ مراکس بنائے گئے اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تمام ترجمہ میں شامل ہونے کے لیے بہار اسمبل انتخاب پر باتچیت کے لیے آپ صدر شمسی صاحب بی جے پی کے ترجمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور تابش صاحب کانگریس سے ہمارے ساتھ مسلسل بنے ہوئے ہیں تابش صاحب کانگریس کے لیے تیسرے مرحلے میں سب سے زیادہ سیٹوں پر مقابلہ ہے اس بار اور سب سے زیادہ ایک طرح سے کہے تو ساکھ بچانے کی امید اسی مرحلے سے کانگریس کو نظر آتی تابش صاحب آپ سن سکتے ہوں میں انیوٹ ہے انیوٹ ہے نا اگر شمسی صاحب میری آواز مل رہے آپ کو ہلو میں میری آواز مل رہے ہیں نیدہ جی میری آواز مل رہے آپ کو تابش پٹیل صاحب جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی تابش صاحب کہ یہ تیسرا مرحلہ جو ہے یہ کانگریس کے لیے بہت اہم ہے سب سے زیادہ سیٹیں آپ کی اسی مرحلے میں کور ہوتی ہیں یہاں پر مقابلہ بھی سخت ہے اور کانگریس کے لیے ایک طرح سے یوں کہیے کہ پریسٹیج پر چل کر آگے بڑھتے ہوئے اپنا دمخم دکھانے کا موقع یہ تیسرا مرحلہ سب سے زیادہ دی رہا ہے کانگریس کو جتنی سیٹوں پر تیس سے مرحلے میں آپ میدان میں نیدہ جی آپ بتا رہے ہیں ہلو نیدہ جی آپ بتا رہے ہیں جو کانگریس کے لیے یہ تو ہی ہے آپ کا صحیح کہنا ہے کہ سب سے زیادہ سیٹ کانگریس رہی سے لڑ رہی ہے اسی لیے آپ دیکھئے گا کہ وہاں پہ جو سرکاری تنٹر ہے جس کا بھی آپ فردے پہلے بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جتنے بھی اے وی اے میں خراب ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے تو اس پہ کوئی دھیان نہیں دے پا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اتنے لوگ کیا نام ہے unexperienced ہیں کہ ایک جگہ پارلیمنٹری الیکشن ہو رہا ہے ایک جگہ ویدان سبہ الیکشن ہو رہا ہے تو پوری تنٹر اس طرح سے بیکار ہے جو سنٹر کی حکومت ہے تو سنٹر کی حکومت نے بیٹھا رکھا ہے جس میں کسی طرح کا یہ نہیں ہے کوئی unexperienced لوگوں کو بیٹھا رکھا ہے یا تو ان کے لوگ ہیں جو انہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ کانگریس کو چوٹ پہنچانی ہے گڑ بندن کے مہا گڑ بندن کے سرکار کو چوٹ پہنچانی ہے اس لیے کہ پورا ایریا جو ہے مسلم بہمولے چھت رہے ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھئے گا پورا ایریا سیمانچہ لے رہی ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اس لیے یہ سوچی سمری شادش ہے کہ کمزور کیا جائے اور مہا گڑ بندن کو اس لیے یہ سارے پوریام رچے گئے ہیں پہلے سے رچے گئے ہیں اس کے طرف سے انڈیا کے طرف سے شمسی صاحب تابش صاحب جو کہہ رہے ہیں کتے اتفاق ہے اس بات سے ہلو آپ نے سنایا تابش پٹیل صاحب نے کیا کہا دیکھئے سوال یہ ہے کہ جب لوگ ہارنے لگتے ہیں تو کبھی ان کو ای بی ایم خراب لگتا ہے کبھی ان کو کسی چیز پر یقین نہیں ہوتا ہے کبھی تو وہ نیالے کو ہی کہتے ہیں کہ نیالے کا ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ ای بی ایم سے جین نکل رہا ہے اب اس کا کیا علاج ہے اس لیے ہار دیکھ رہا ہے مہا گڑ بندن کے لوگوں کو کانریس کے لوگوں کو اور ہار کو دیکھتے ہوئے وہ حتاشہ اور نیراشہ میں اس پرکار کی فرضی باتیں بولنے ہیں دیکھئے بی ہار کی عوام یہ پبلک ہے وہ سب جانتی ہے اس نے من بنا لیا ہے اور اب ان کے وہ کاسٹ کلاس کریڈ اگری پچھڑی اپیزمنٹ تشتی کرن ووٹ کی ارکمیٹک ایم وائی ان سارے سمیترونوں کو دوست کر کے دیولپمنٹ پر چنہ ہو رہا ہے اس لیے ان کی حتاشہ اور نیراشہ کا پرینام ہے کہ وہ اس پرکار کی بیان بازی کر رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ بیہار کی عوام نے اور جس طرح سے آپ اگر ووٹ کو دیکھیں گی ووٹ میں کوویڈ نائنٹین میں عوام کا جس طرح سے اتصا ہے یا ان کے اندر جو جوش اور خروش ہے وہ اس بات کو درشا رہا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پر جو ان ڈی اے کا فوکس ہے اور ڈیولپمنٹ کو آگے کس طرح برانا ہے وہ بیہار کی عوام چاہتی ہے اس لیے کہ یہ فرضی بات ہے کہ میں دس لاکھ نوکری دے دوں گا کون یقین کرے گا جو ایک چپراسی کی بحالی کرنے میں ریل میں زمین لکھواتے تھے کیا بیہار کی عوام اس بات پر یقین کرے گی جو خود چوبیس ہزار کرو کے گھوٹالے میں ملوظیز ہیں سیاسی مقابلے میں اعظام تراشیوں کا دور ہمیشہ سے جاری رہا ہے آگے بھی یوں ہی جاری رہے گا ایک دوسرے کو کم تر دکھانے کے لیے خود کو مضبوط اور طاقتور دکھانے کے لیے تمام طرح کی جد و جہد تمام لوگ ہمیشہ کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے نیوز روم کا رکھ کریں گے میرے ساتھی نیدہ موجود ہیں نیوز روم میں نیدہ تمام طرح کے مقابلے دیکھنے کو ملے بیہار الیکشن میں زبانی جنگ بھی دیکھنے کو ملی اور اس کے علاوہ الگ الگ طریقوں سے ووٹرز کو لبھانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے تمام دعو پر چلے انتخابی مشہور جاری کیے تھرڈ فیس کا الیکشن ہے کیا صورتحال ہے نیدہ ہماری نمائندگان بھی نیوز روم میں بھی موجود ہیں کیا چل رہے ابھی ووٹنگ کے دور آن بلکل ممتاز صحیح کا آپ نے آپ کو پتا ہوگا صبح سے لگا تار زی سلام کی ٹیم جو ہے چپے چپے پر موجود ہے اور نیوز روم سے بھی زی سلام کی یہی کوشش ہے کہ کوئی خبر کوئی اپڈیٹ یا پھر کوئی بڑی بریکنگ ایسی نہ ہو جو چھوٹ جائے اور ہماری عوام تک نہ پہنچے یہی وجہ ہے کہ صبح سے لگا تار زی سلام کی ٹیم موجود ہے سب سے پہلے ندیم کیا آپ جیٹ آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی کیا تازہ جان کریں مدوبانی میں چھ سیٹ پر ویدان صبح کی چناؤں ہو گئے ایک جو خاص اسیمبلی ہے ہر لاکی ویدان صبح یہاں پہ یاد ہوگا کہ نیتیش کمار پہ پیاز اور پتھر پھیکے گئے تھے وہاں پہ سب سے زیادہ ابھی تک 28 فیصد بوٹنگ ہو گئی ہے باقی جگہ پہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ اشارہ ہے کہ وہاں پہ نیتیش کمار پہ جو حملہ کیا گیا تھا مرلہ بھی اسے بدلاؤ کے دور پر دیکھا جائے بدلاؤ یہ دیکھا جا سکتا اب دیکھیں اس میں اب تک 15 بار اسیمبلی الیکشن ہوئے ہر لاکی میں جس میں 6 بار سی پی آئی 6 کانگریز جی ڈیو ایک تو اس مرتبہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں پھر سے بدلاؤ کی حالات نظر آ رہے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ وہی جگہ ہے جس کا صورتحال ندیم اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر صوبے کے مکھے منتری جاتے ہیں چناؤ پرچار کرتے ہیں لیکن بدلے میں انہیں ملتے ہیں ٹماتر اور پیاز لیکن آج جب اس وقت ان پر بڑھ سائت ہوئی تھی ٹماتر اور پیاز کی تو قیاس لگائی جا رہے تھے کہ شاید اس وقت جنتا نے موڑ بنا لیا ہے بدلاؤ کا اور وہ بدلاؤ کے ہوں سیتہ مڑھی اور مزفر پور پہ سیتہ مڑھی میں اس وقت 19.32% تک ووٹنگ ہو چکی ہے اور جب سیتہ مڑھی کی بات کریں گے تو یہاں پانچ سیٹوں پہ چناؤ آج کرایا جا رہا ہے جس میں ریگا اور بثنہ دو ایسے کشتر ہیں جہاں پر سب سے کم ووٹنگ ہوئی ہے انہی جگہوں سے یہ خبار آئی تھی کہ یہاں پر ایوی ایم کسیر ہی تھی ایوی ایم کی واجہ سے ووٹنگ پرسنٹس کم جا رہی یہاں پر یا پھر لوگ یہاں بھی گھروں سے باہر نہیں نکل رہے جی 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 پریہار بثنہ یہ سب جو علاقہ تھا یہاں پہ چکی ایوی ایوی ایم خراب تھی تو صبح ہمیں اس کے پہلے جو ہم نے اپ ڈیٹ دیا تھا تو پانچ فیصاد تک ووٹنگ ہوئی تھی لیکن جیسے ہی مشین بن کر کے آئی تو اب تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور اٹھارہ پرسنٹ تک یہاں پر ووٹنگ ہو چکی ہے فلحال تو لگاتار ایوی ایم کو لے کر کے بھی یہاں پر شکایتیں آ رہی ہیں آج تیسری چڑھ میں حال کی پہلے دوسری چڑھ میں بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن آج کو زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں اور لگاتار زی سلام بھی اپیل کر رہا ہے چنو آئے کو صرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ آج آخری دن ہے اگر آج وہاں کی عوام باہر نہیں نکلی ہے باہر نکلی بھی اور ایوی ایم کی خرابی کی وجہ سے ووٹ نہیں کر پائی تو بہت زیادہ بڑا خامیازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے محسن جی حوال ساتھ موجود ہیں آپ کے پاس کیا تازہ انکاری لگاتار آپ صبح سے نظر بنائے ہوئے ہیں میڈ میں یہاں پہ آخری چران میں جو ہے بارہ منتریوں کے نتیش کمار کے بارہ منتریوں کا ڈاو پہ لگے ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم پوروی چمپاران پہ نظر بنائے ہوئے ہیں جہاں شروعاتی سستی تھی جہاں جگہ جگہ مچینیں خراب تھی لیکن فلحال دونوں ہی جلوں میں 22 پوائنٹ سے اوپر مدان ہو چکا ہے اور یہ اور آگے بڑھنے کی بہت تیجی سے یہ بڑھ رہا ہے فلحال پچھلے ایک گھنٹہ میں اس میں جبردست اجافہ ہوا ہے چلی تو امید ہے کہ سبھی جگہ سے لوگ گھروں سے ایسے ہی بہار نکلیں اور تاکہ ووٹنگ پرسنٹیج میں جو ہے وہ لگتار اضافہ ہوتا رہے کیونکہ آش کا دن آخری دن بہت خاص بیہار کی جنتہ کے لیے ہیں آپ کے پاس کیتا ہے جانکاری مجھے مدھے پورا سیٹ پر کی جانکاری ہے وہاں پہ لوگوں میں کافی جوش اور جدوات دکھ رہا ہے لوگ بھاری تعداد میں ووٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بیس سال مقابلہ ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں آٹ جی ڈی 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 ڈ اور جنادکار پارٹی ہے تینوں کے بیچ مقابلہ پپو یادف کو ہم نے دیکھا خاص طور پر اگر ہم بات کریں بیہار میں جس طریقے سے بارڈ آئے سب ہی لوگ گھر بے گھر ہو گئے تیمہا پر لیکن کوئی پارٹی اتنی ایکٹیو نظر نہیں آئے جتنا پپو یادف کو ہم نے دیکھا کہ بھلے چاہے وہ انہیں ٹریکٹر پر جاتے ہم نے دیکھا ہو سب کے لیے راہ سامگری پچھاتے ہو ہم نے یا پھر بیچ اس بارڈ کے پانی میں سے جاتا وہ دیکھو ایک وہی نیتہ تھا جو ذران وہاں پر سگری نظر آ رہا تھا کیا لگ رہا ہے فائدہ ہوگا پپو یادف کو اس چیز کا فائدہ ہونے کے آثار ہو سکتا ہے فائدہ کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا ہے وہاں پہ اور وہاں کا سب سے بڑا مددہ یہی ہے کہ وہاں جو ہے پانی جمع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جب بھی بارش زیادہ ہو تو سہلا بارش کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لوگوں کا اس وجہ سے لوگ اس کے لیے بھی ووٹ کر سکتے ہیں بلکل تو بار ایک ایسا ریزن ہوتا ہے بیہار میں کہ جہاں پر سب ہی لوگوں کے مکان ڈوب جاتے لوگ گھروں سے بیگر ہو جاتے لیکن ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی پارٹی کا کوئی نمائندہ بیہار ڈوب آسیوں کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتا ان کے پریشانی دور کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن ہاں جب چناؤ آتا ہے تو ہر پارٹی کا ہر نمائندہ روک کرتا ہے بیہار کا اور اسی بیہار کو اپنا بتانے پر تل جاتا ہے جس بیہار کی طرف کبھی پریشانی میں وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا آپ کے پاس کیا تازہ جنکاری میں سب سے پہلے تو نداب کو ووٹنگ پرسنٹیج بتا دیتا ہوں میرے پاس زلہ اراریا ہے زلہ اراریا زلہ ہے اور کشنگن زلہ ہے تو بیہار کی پوری بات کریں تو انیش دشانگلہ ستتر فیصد ووٹنگ گیار ربے تک ہو گئی ہے اراریا میں چوبیش دشانگلہ ستاسی فیصد ووٹنگ ہو گئی ہے اور کشنگن میں ابھی دھیما چل رہا تھوڑا انیش دشانگلہ ترے سٹھ فیصد ووٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو جلدی سے بہتا ہوں کہ دو ہزار پندرہ میں کشنگن سیٹ سے جو جاوید محمد نے جیت حاصل کی تھی جو کی کانگریس کے امیدوار تھے لیکن اس کے بعد یہ ایم پی کے ایلیکشن میں ہوئے تو یہ سانسز بن گئے جس کے بعد دوبارہ وہاں پہ اپ چناؤں ہوئے اپ چناؤں میں اس بار اے آئی ایم ای ایم کے کمرول ہودہ نے بازی مار لی تھی تو اس بار جو ہے دیکھے اس بار کارٹے کی ٹکر لگ رہے ہی دونوں میں ہاں اس بار کارٹے کی ٹکر رہے گی کیونکہ پشلی بار میں آپ کو محمد جاوید صرف 8609 وٹوں سے جیت حاصل کی تھی کوئی بہت زیادہ بڑا انتر نہیں تھا جیت کا تو کوئی بہت زیادہ جیت کا انتر نہ ہونے کی ویسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار کارٹے کی ٹکر ہونے کی پوری امید ہے تو کارٹے کی ٹکر ہونے کی پوری امید ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس بار بیہار کی جنتہ جو ہے لگا تار وکاس کی بات وہاں پر کی جاتی ہے وکاس کی راجنیتی وہاں پر کی جاتے لیکن کتنا وکاس ہوا کتنا بدلہ ہوا یہ ہم ہر پارٹی کے منفیسٹوں میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر بار بیہار کی سڑکوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے ہر بار بیہار کی بجلی کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہتے ہیں کہ گھر گھر بجلی پہنچا دی لیکن پھر بھی جب دعوے اور وادے کیا جاتے تو اس میں یہ ہوتا کہ پہنچائیں گے سوال یہی ہے کہ اگر پہنچا دی تو اب آپ کہاں پہنچائیں گے اپس کے جانکاری سropa%. سوال کے پاسیٹ پر سوال کے پاسیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور تقریبے رہا پر 21% Environment ہو چکی ہے تو 21% یہاں پر ووٹنگ ابھی تک ہو چکی ہے سوالistersی ٹکا یہ جانکاری ساجہ کرنے تھے سمین آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ Time care Purnia میں ابھی تک کہلے بائیس پرسنگ ووٹنگ ہو چکی ہے پرنیا کے ایک اسمبیلی ہلکے بائیسی کے بات کریں تو وہاں پر بھی 22% ووٹنگ ہو چکے اور یہاں تک ابھی تک جو ووٹنگ ہو چکے تمام اگر دکھا جائے تو اوبرال ووٹنگ سات سیٹوں میں قریب دکھا جائے تو 22 سے 23% ووٹنگ ہو چکے ابھی تک لیکن کہیں ابھی تک بہت سے وقت سے اپ ڈیٹ نہیں آ پایا لیکن ابھی تک بہت صحیح یہ گیارہ بجے تک کا پرسنٹیج ہے یا کیونکہ اب وقت بارہ بج کے دس وقت ہو رہے ہیں یہ گیارہ گیارہ بجے تک پرسنٹیج ہے لیکن یہاں تک ابھی تک بلکل اس موڈ ووٹنگ ہوئی ہے ابھی تک کوئی دکھت کوئی پریشانی نہیں کہیں کچھ گوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی ہے یہ آپ نے اچھی خبر دی صبح سے پہلی اچھی خبر آئی ہے کہ یہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی تشدد دیکھنے کو نہیں مل رہا یہاں پر سب بھی آرام سے ووٹرز جو ہے آ رہے ہیں موڈ ڈال رہے ہیں اور اپنے گھر واپس جا رہا ہے نیدی آپ کے پاس کیا update سمستی پور بیدان سبھا کو دیکھ رہی ہوں پانچ بیدان سبھا ہے پر اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سلو ووٹنگ ہو رہی ہے آنکڑے بھی بہت کم آ رہے ہیں اور اس کا مجھے لگ رہا ہے ایک نتیجہ evm machine بھی ہو سکتا ہے evm machine یہاں پر بھی خراب ہو رہے ہیں اگر آنکڑے کم آئے یا اگر کسی کے ہاتھ سے ستہ چلی گئی تو سب سے بڑا اگر نام آئے گا تو evm ہی سب سے بڑا کارن بنے گا کیونکہ evm آپ کتنی بھی ٹیم کا گٹن کر لو وہ ہی آپ کو پروپر نہیں دے پارے ہو آپ بار بار machine خراب ہو جاتی ہے لوگ ووٹ دینے آتے انتیجار کرتے انتیجار ہونے کے بعد machine خراب ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں نا کہ لوگ کے گھر میں بھی کام ہو دے تو وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے وہ گھر چلے جاتے ہیں بہرال سمستیپور کے ہم بات کریں تو دو ویدھان سوا بہت ہی مہتپور ویدھان سوا مانی جا رہی ہیں سرائی رنجن جس سے جو ادھیاکش ہیں جو ویجا کمار چودھری اور دوسرے ہیں کلیانپور جو ویدھان سوا ہے وہاں سے ادیوگ منتی مہیشوری یہ راجنیتی اس طرح پر یہ دونوں ویدھان سوا ہے کافی زیادہ مہتپور مانی جا رہی ہیں بہرال جو آج جو رن پر یہ بڑے بڑے ڈگج اترے ہیں اس کا فیصلہ تو دس نومبر کو ہی ہوگا اور ی وی ایم ماشین کا جو یہ دیکھ رہے ہیں آنکڑوں پہ سب سے بڑا اثر ی وی ایم ماشین کا ہوگا بلکل تو دیکھیں آپ لگاتار ی وی ایم پہ ہارے ہیں حالکہ اور بھی الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹھیک رہا جو ہے وہ پھوڑا جاتا تھا ی وی ایم پر لیکن اس بال لگ رہا ہے کہ ی وی ایم بہت بڑی ڈی ووٹنگ ہو چکی ہے یہ بچے تک کہیں ہاں جی اب تک ڈیٹا ہے اور جو آر جی ڈی نے اس باہر اپنا جو ڈیڈیٹ ہے اس میں تبدیلی کیے جو لاشٹ ٹائم جیتا تھا ڈس کو ٹکٹ نہ دے کے لولی آنند کو دیئے ہے جو کی ان کی آنند مہن کی وائف ہے کیا لگ رہا نکسار اٹھانا پڑے جائے گا آر جی ڈی کو آر جی ڈی نے تو ہو سکتا ہے لیکن کی ان کے بھی اپنے سپورٹرز ہیں اب وہ کتنا ان کا ساتھ دیتے ہیں لولی آنند کا یہ تو آنے والا وقتی دستاری کو ہی معلوم پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اب لولی آنند نے اپنے کیا ان کا ووٹرز ہے یہ بھی ہم دستاری کو ہی دیکھ پائیں گے لیکن دیکھا اپنے کے جناوی لہر میں کچھ بھی ہو جاتا ہے اور راجنیتی ایک ایسی چیز ہے ممتاز جہاں پر کب کون کس کا دوست بن جائے کون کس کا دشمن من جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ کب کونسی پارٹی کس دشا میں اپنی رلیتی کو بدل لیں اس بارے میں بھی کوئی نہیں جان سکتا جیسے کہا گیا کہ دستاری کو ہی اصلی تصویر جو ہے وہ بیہار کی صاف ہوگی لیکن سب سے بڑی بات یہ جو ایک اہم خبر نکل کر کہا رہی ہے وہ یہ کہ ای ویم مشین خراب ہونے کی لگا تار ہر جگہ سے خبر سامنے آ رہی ہے ذرا پوچھئے شمسی جی آپ کے پاس اس وقت موجود ہے ممتاز ان سے ذرا پوچھئے کہ اس طرف دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا چراوائی کو دھیان اس طرف کیوں نہیں دلایا جا رہا اور اس سے بھی بڑی بات یہ کئی جگہ سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ لوگ ووٹرنگ مشین تک پہنچی نہیں رہے اور جو پہنچ رہے ان کو جانکاری نہیں ہے آج کے ٹائم میں جب ٹیکنولوجی اتنی ہائی ہے ووٹرز کو جانکاری نہیں ہے کہ وہ ووٹر کیسے ڈالے بٹن کیسے دبائے کس کو نقصار ہوگا ان سب چیزوں سے ممتاز ٹھیک کا نیدہ آپ نے افزر شمسی صاحب مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ای وی مشینیں خراب ہیں لوگوں کو ووٹ کرنا نہیں آ رہا شمسی صاحب ایک اور چیز اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو جو دو مرحلوں میں نہیں نظر آئی جو ایرگلوریٹی وہ اس مرحلے میں نظر آ رہی ہے کہ کرونا گائیڈ لائنز کا اتنا سختی سے پاسداری نہیں کی جا رہی ہے جتنی کی کی جانی چاہیے خود پولیس اہلکار بھی ماسک نہیں لگائے ہوئے ہیں گلاب یوز کر کے لوگ ڈسٹ پین میں ڈالنے کے بجاہ ادھر ادھر پھیک رہے ہیں خطرناک سلسلہ ہے یہ افزر شمسی صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں گھوٹالا مول گھوٹالا اور شاید اسی لیے آپ کے بھرسٹا چار کے سرکاری کرانکی وجہ تھی شمسی صاحب ایک سکے شمسی صاحب شمسی صاحب شمسی صاحب آپ نے مخالفین پر نشانہ ساتھ تیریش چھوڑ بھی دے تو اس کا حساب دیجئے سر کیوں پندرہ سال پیچھے چلے جاتے ہیں شمسی صاحب ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں شمسی صاحب آخری دن ہے سر آج تو مجدوں پر آجائیے آج تو صحیح سوال کا جواب دیجئے شمسی صاحب کتنی زمینیں کہاں سے لے لیں آپ چودے سال کی شمسی صاحب لگ رہے ہیں صرف آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی شمسی صاحب آپ سن سکتے ہیں شمسی صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں نہیں جائے گی ممتاز آج انہیں آپ کے آواز نہیں جائے گی کیونکہ وہ سن رہے ہیں نہیں چاہتے ہیں شمسی صاحب پہلے پہلے سوال سن لیجئے شمسی صاحب شکایتیں آ رہی ہیں کہ ایک میں شمسی صاحب یہ تو روایتی شکایات ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کو اپنے مخالفین سے ہیں ان کو آپ سے ہیں ہماری ساتھی نیدہ نیوزرو میں موجودہ ہم نے مارک کئی نمائندگان سے بات لیا ہے شمسی صاحب سن لیجئے براہ مہربانی سن لیجئے شمسی صاحب شکایتیں آ رہی ہیں دنیا بھر کی ہر پیز میں ایوی ایم مشینیں کام نہیں کر رہی ہیں بڑے پیمانے پر ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھا آپ لوگوں نے جو پندرے سال میں گرا تھا ہم نے سڑک بجلی میں ہم نے کنیکٹیویٹی کو ٹھیک کیا ہم نے بائیس گھنٹے بیس گھنٹے بجلی دینا جب بجلی ہوگی تم نا فیکٹ ہی آئے گی ان کے یہاں تو کیا تھا اگر روڑ تابی شاہب تابی شاہب آپ سن سکتے ہیں ہماری آواز مل رہے آپ کو نیدہ نیدہ سمجھ سکتی ہو کہ آج نہیں سنیں گے آج آواز نہیں جائے گی ان لوگوں کو ان پر اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو یہ یہی کہیں گے ان کو پندرہ سال سے مطلب نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے نہ ہی ان کو آج کی شکایتوں سے مطلب ہے کیا ہوا ہے انہیں مطلب ہے کہ پندرہ سال پہلے کیا تھا یہ یہ کیوں یاد نہیں رکھتے کہ آج سرکار آپ کی ہے ستہ پر آپ کابیز ہیں کورسی پر آپ بیٹے ہیں سوال بھی آپی سے ہوں گے آج کی شکایتوں پر جواب دیجئے پندرہ سال پہلے مت جائیے کیا ہوا کیونکہ پندرہ سال پہلے اگر جائیں گے تو اس کا جواب وہاں کی جنتہ دے چکی ہے یہی وجہ ہے کہ باقی اور پارٹیوں کو ناکار کر کے آپ کو کورسی پر بٹھائے سر تو آج کی ذمہ داری آپ کی بناسکے نہیں 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 میں بولیے شمسی جی آواز آرہی ہے جب دینا ہوتا ہے تو شمسی صاحب آپ کو سنائی نہیں دی رہا ہے یا آپ جواب دینا نہیں چاہتے تابش صاحب آپ سن سکتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں بتائیں الزام تراشیوں کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے شکایتیں بہت آ رہی ہیں اس تھرڈ پیز میں میں ایوی ام ٹھیک سے کام کر رہی ہیں لوگوں کو ووٹ ڈالنے بھی نہیں آ رہا ہے اور پاسداری نہیں ہو رہی ہے عمل نہیں کیا جا رہا ہے حکومت نے اتنے پیسے خرچ کر دیا حکومت نے اتنے گائیڈ لائنز میں کرونا کے گائیڈ لائنز پہ پی پی کیٹس دیا یہ دیا یہ چیزیں ہوتی ہے کہ جو حکومت میں ہے جو لوگ ہیں اس کو اس کو مطلب عمل میں لائیں اور اس کرونا کے سسٹم کو فولو کریں اور اپنے اس کو جو پبلک ہے اس کو بھی پبلک جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ دکت یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کر لیجئے تابش جی ایک منٹ کہ حکومت کے ذمہ دار یہ ساری لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آج کسی طرح کی پرولوم آئے گی ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوگی اب ہم ووٹ نہیں کر پائے گی تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا ایک دم ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں میں وہی بات ہے آپ کو وہی پیارا رہا ہوں میں کہ جو ایوی ایم کی جو سسٹم ہے دو فیز میں ان لوگوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے تیسرے فیز میں جو سیمانچل مجسمہ کھڑا کر دیا تاکہ یہاں کی بوٹنگ اچھی نہیں ان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ بوٹ آئے گا مہا گھر بندن کو اسی لئے ان لوگوں یہ چیزیں کیا ابھی تھوہ سے پہلے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے جانبوش کر کے یہ بیجپے کی طرف سے کیا جا رہا ہے میں ہندیٹ پسنٹ شیور ہوں میں ہندیٹ پسنٹ شیور ہوں ابھی تھوہ سے پہلے شمسی جی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا ہتاست دیکھ لیا ہتاست کس کے پاس ہے میں تیس جی کے پاس ہے شمسی جی ابھی چینل پر بیٹھے ان کے پاس ہتاست ہے سوال کچھ کیا جا رہا جواب کچھ دیا جا رہا تابعیش